کرونا وارس کے جان لیوہ حملے جاری ہیں مزید انچاس لاہور یہ کرونا کے بعد جان بھاک ہوئے شہر میں کرونا کے مزید ایک ہزار دو سو ستاون نئے مریضوں کی تزدیق ہوئی ہے سرکار ہی اور پراویٹ ہسپتالوں میں اس وقت ایک ہزار دو سو اکسٹھ مریض زیر علاج ہیں ہسپتالوں میں کرونا کے آٹھ سو تیس کنفرم مریض زیر علاج ہیں دو سو تہتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جو کہ ونٹی لیٹر پر منتقل کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے زاہر چوہتری سے جی زاہر چوہتری بتائے گا ہسپتالوں میں اس وقت مجموعی طور پر کیا صورتحال نظر آ رکھی ہے جی کرونا وارس کی تیسری لہر کے دوران جو شدت ہے وہ بدستور برقرار ہے اور جو مصبت کیسز کی شرعہ ہے چوبیس فیصد تک پہنچ گئی ہے مزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بیشائر میں ایک ہزار دو سو ستاون نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی اور انچاس اموات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں کرونا وارس کی وجہ سے سرکاری اور پرائیوٹ سلطالوں میں مجموعی طور پر ایک ہزار دو سو ایک سٹھ مریض اس وقت جو ہے بزیر علاج ہیں جن میں سے آٹھ سو بائیس مریض ہیں وہ کرفرم ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر مریض ہیں وہ سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں جو کرونا کی علامات کے ساتھ جو بزیر علاج ہیں دو سو تیہتر مریض سرکاری اور پرائیوٹ سلطالوں میں اس وقت انتہائی تشویشناک حالت میں ہیں جن کو وینٹی لیٹر کے ذریعے مسلمی تنافسران کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کرونا وائرس جہاں بڑوں کو متاثر کر رہا ہے وہیں اس دوسری لہر کے دوران بچے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مزید ایک سو بہتر دس سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دس سے بیس برس عمر تک کے نو عمر جو ہیں وہ چار سو بانوے بچے جو ہیں وہ بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں اور یہ نہ صرف بڑوں میں اس وقت جو ہے وہ کرونا کے کیسز بندسکور رپورٹ ہو رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی اس کے جو کیسز ہیں ان کی شرعہ پہلی اور دوسری لہر کے مقابلے میں زیادہ ہوئے ہیں کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا کرونا وائرس کی تیسری لہر نہ صرف بڑوں بلکہ بچوں کو بھی بری طرح سے متاثر کر رہی ہے اور کرونا وائرس سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ رپورٹ ہو رہا ہے ایک ہفتے میں دس سال تک ایک سو تہتر بچے کرونا سے متاثر ہوئے ہیں دس سے بیس سال کے چار سو باہمی بچے کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکی ہیں کرونا وائرس کے جان لیوہ حملے جاری ہیں